20 کروڑ vs 25 کروڑ کا مقابلہ ہے سیدھا سیدھا کیا ہی اور بات کرو گے اس سے اچھے ڈیفائنگ کیا ہوگی ڈیفائنگ تو کچھ نہیں ہے کہ بات بہت ساری ہوگی ملکہ ڈیفائنگ کرنے کے لئے کمبھیر کا واپس آنا رنگکو کا ایک بار پھر سے دیکھنا شاروخ خان آئیں گے اس میچ کو دیکھنے موسٹ ریب دی ایڈن گارڈن میں میچ ہونے والا ہے بہت کچھ ہے مجھے رکھتا ہے کل کے مچ میں سب کچھ بہت انٹرسنگ رہنے والا ہے سوائے ککیر کی جرسی مجھے مجھے اس سے ایک چیز یاد آتی بہت چھوٹی سی بات وہ یہ کہ جس سکول سے میں آیا ہوں مجھے اس سکول کا یونی فارم بلکل پسند نہیں تھا انفاکٹ ہم میں سے بہتوں کو نہیں پسند تھا اور جب میں نے اپنے نہیں جب میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا کہ اتنا بورا یونی فارم کیوں بنایا آپ نے تو انہوں نے بولا کہ پرنسپل نے اپنی بیٹی کو پھنا کر کے پہلی بار یہ یونی فارم میرے سامنے لے کر آئے تھے اور مجھ سے پوچھ لیا کہ کیسی لگ رہی ہے تو میں نے کہا ایک دم سن فلاور لگ رہی ہے تو میں نے بولا یہ ہمارا یونی فارم ہونے والا ہے اس کے بعد سر نے کہا کہ بتاؤ میں کیسے بورا کہہ سکتا تھا پرنسپل کی بیٹی سامنے کھڑی تھی ضرور کچھ ایسا ہوا ہوگا اس کے بعد کے کیار نے کہا ہوگا کہ سر بہت اچھا لگ رہا ہے آرن کھان پہن کے دنیا اب یہ تو نہیں پتا کون پہن کر آئے تھے لیکن بھائی صاحب بہت واہیات لگ رہی ہے دیزائنگ کے معاملے میں سو میں سے سو نمبر دوں گا خراب کرنے کے معاملے میں بھائی صاحب تیسرا میچ آئی پیل کا ہے آج اور شام کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ایڈن گارڈن کا ماحول میں KKR vs SRH ہنڈری کلاسن ایڈن مکرم پات کامنس ٹریویس ہیڈ ایک ونندو حسارنگا حسنگا بھی ایویلیبل نہیں ہے کیا نمی لیفٹ آم پیسر کا کونسے والے افغانستان والے فضالک فاروکی تو کل ملا کے ملا کے ملا بھرنر سے ان کے بھارے بھڑے بھرے بھڑے ملتب یہ چھانے تو مجھے لگتاک گیارہ کھڑے کر دیں اور تابڑ توڑ گیارہ بھائی صاحب بھڑے اچھے اچھی پوری لائنہ بنے گی کیونکہ بہت سارے اچھے تو ایسے دکھتے رہتے ہیں اچھے ایک کپٹن ہے ایک کپٹن ہے جس کے باس مجھے لگتا ہے کہ سب سے ایکسپیرینس کپٹن اسی پیل کا وہ اب سب سے ایکسپیرینس ہو گیا ہے دھونی گھٹتے دھونی گھٹتے ہی سب سے ایکسپیرینس کپٹن ہو گیا ہے پتہ نہیں کیوں آگے آتے ہیں دوسری طرف ایک وہ کپٹن جو لگ بھگ جس کو کسمت کے دعاو پر رکھا گے بنائے گا ہے جس چیز کو چھوڑا اس کو سونم بدل اس کو کسمت کے بیسز پر بنائے گیا ہے کپٹان اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ جو ایڈن ماکرم ہے کیا ان کا ڈیویڈ وارنر والا حال ہوگا کیونکہ ڈیویڈ وارنر کا بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا پچھلے سیزن کپٹان اگلے سیزن غائب وہ ہی ہوگا یا تو کپٹان ہوتے یا غائب ہو جاتے ہو اور نظرے تو فاروق مچل سٹارک پر رہیں گی بالکل رہے گی مچل سٹارک پر نظر سب سے زیادہ رہے گی بھائی ایک بال لے کر بھاگیں گے نا کپٹان کی دھڑکن اسے بڑھتی رہے گی ایک بال ان کی سات لاکھ روپے کی ہے تو اب سوچ لو کی جت جیسے سے وہ بال پھیکتے جائیں گے وہ وہاں بیٹھے کپٹان کی انہوں نے کہا رہے ہیں اوہ بھائی شکر یہ تو سات لاکھ کی بالتی ہے دو بال پر چودہ لاکھ روپے کے چکے کیونکہ دیکھو ایک طرف تو ہے چوبیس کروڑ پچھتے لاکھ رو بھکتے ہو آئیں گے دوسری طرف بھی یہ بیس کروڑ پچھتے سلاکھ وہ بھی کم نہیں ہے وہ بھی کم ہے وہ بھی کم نہیں ہے اور وہ تو all-rounder بھی ہیں proper all-rounder آئی شیچ سے اب تو properی بن گئے رن تو سب مارتے ہیں لیکن کل ملا کے بہت سارے چیزیں رہنے والی پہلے فرق ایک بار playing 11 playing 11 to be honest رحمل اللہ گرباز ایک بار پھر سے KKR کی طرف سے نظر آئیں گے ساتھ میں ابھیشیک شرما جی گرباز کے ساتھ میں رنکٹش آئیر رہیں گے یا پھر ایک اور انویسٹمنٹ جس کو میں کہوں گا مطلب ہم جب بات کر رہے تھے کہ جیسن روئی کی جگہ کون آئے گا ہاں وہی میں سوچوں آپ نے ابھیشیک شرما کیوں ڈالا فل سالٹ کو میں سیدھا سیدھا کرتا ہے آپ سیدھا ریپلیس کیجئے وہی میں سوچوں کہ آپ نے جیسن روئی کیوں ڈالا پھر فل سالٹ کو ڈالنا میرے خیال سے بہت اچھا آپشن ہے کیونکہ ابھی وہ فارم میں چل رہے تھے قتل فارم میں ابھی وہ فارم میں چل رہے تھے اور جب سے آکشن ختم ہوا تو اس کے بعد ان کی فارم ڈبل ٹریپل اچھی ہو دو سنچوری لگا دی مطلب آج آکشن ہے اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں نہیں سولڈ ہوا میں نہیں آیا اس ڈرافٹ میں مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے لیکن جو میرے ساتھ کے دوست ہیں جو بھی میرے یار ہیں میں ان کے لیے بہت خوش ہوں کیونکہ ان کا کرسماس اچھا بیٹنے والا کرسماس ان کے واس پاس تھا اور اس کے بعد جاتے ہیں میچ کھلنے دو ایکٹو بیک سنچوریز لگاتے ہیں اور کچھ نہیں بولتے ہیں یہ بھی صحیح بات ہے لیکن اچھا پھر لکت کیا ہوگی فل سالٹ کے آنے سے آپ کو پھر تھوڑی سی نارائن رسل اور مچل سٹاک یہ تین آپشن آپ کے باس بچ جائیں گے پھر گرباز بھی تو آپ کے لکھا تھا ہاں تو بندر لاسٹیر جس سے چل تو ایسی جلے گا گرباز کے ساتھ مچل سٹاک نہیں لاسٹیر لاسٹیر مچل سٹاک نہیں تھی آپ کے پاس بہر لاسٹیر پیسر پھر آپ کے پاس اتنے بڑے کچھ نہیں تھی تو ابھی اگر آپ رکھو گے بھی تو ایک بڑے دیکھو اپن تو چلو اپن سے بات کرتے ہیں چلو اپن سے بات کرتے ہیں وینگڑے شیئر نمبر تیر پہ وینگڑے شیئر کر دیتے ہیں نمبر چار پر پر فر کپٹن شیئر شیئر آ جائیں گے کیونکہ انہیں اپنے ورڈ لکپ میں نمبر چار پر کریں گے تو بس پر بلی نمبر چار پر بیٹنگ کریں گے پھر آپ کے پاس نتش رانہ آ جائیں گے رنگ کسنگ آپ کو فنیشر کا ٹیسٹ دیں گے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ انڈری رسل میں اوپر نیچے کر سکتے ہو اب ایسے ہیں پھر آپ سنیل نارائن کو کھلاو گے یا نہیں کھلاو گے یہ ایک issue رہے گا کیونکہ مچل سٹاک آپ کے رہنگے رہیں گے دیکھیں سنیل نارائن کو تو آپ کھلاو گے مجھے لگتا ہے آپ کرنٹ فرم دیکھتے ہو ہو سکتا ہے انڈری رسل کو ایک بار چھوڑنے کا سوچ سکو اور یہ بات میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ اگر فلسالٹ کو ان کرتے ہو تو آپ کے پاس جگہ نہیں بنتی ہے آپ شار کو ہٹاؤ گے نہیں بلکہ اتے پیسے برباد کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اور ہمارے پاس کون کو سنیل نارائن کو ہٹاؤ گے نہیں آپ کے پاس لیکن دیکھیں پھر ایک پر لیکن ابھی سنیل کو ہٹاؤ گیار سنیل نارائن کو ہٹاؤ گیار لیکن سنیل کو اس نے کام کر کے دیا ہے بلکل آپ اسے بیٹنگ دکھروا لے تو یار اوپر مجھے وہی میں کہنے والا تھا میں وہی کہنے والا تھا کہ سنیل کو ہٹانے کا صرف ایک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ سویش کو یوز کرو گے آپ ورون ہیں آپ کے پاس ان کو یوز کرو گے تو آپ کے پاس سپن ڈیپارٹمنٹ اچھا ہے دو ہے آپ کے پاس تو ایسے میں آپ نارائن کو ایک پڑا رسک لیکن مجھے لگتا ہے آپ نارائن بیٹھے ہیں ایسی باقی بیٹھے ہیں نارائن بیٹھے ہیں بلکل بیٹھے ہیں بلکل بیٹھے ہیں بلکل بیٹھے ہیں بلکل بیٹھے ہیں باقی ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہہ دیں بھئی یہ کیا فلسورٹ کو بٹھا دیجئے یہ رحمل اللہ گرباز کو بٹھا دیجئے بلکل بیٹھے ہیں رحمل اللہ گرباز اور فلسورٹ دونوں بہت اچھے اچھے ٹچ میں میرے حساب سے بے وکوفی ہوگی مجھے لگتا ہے کہ نہیں بٹھائیں گا مجھے لگتا ہے کہ نیچے کی طرف ہی دیکھے گا کسی ایک سپنر کو دیکھ انڈری رسل آپ کو دقیقت سے ان کے ساتھ یہ اگر چل گئے ان کا دن ہے دن ہے ان کا اور بول اور بیٹ دونوں سے اور وہ اگر چل گئے آپ کے لیے تو پھر بھائی صاحب وہ دقیقت بہت بڑی کہہ دہا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو فلسولٹ اور نرائن کو رکھنا ہے تو پھر آپ ان کو باہر کرنا پڑے کیونکہ اور دوسرا آپشن ہے نہیں باہر کرنے کے دیکھ لے نرائن اور رسل دونوں میں سے ایک چوئیس ہوگی اور نہیں تو پھر آپ بول چوئیس لو اور آپ پھر آپ اپن کروالی جیسے آپ کو کروانا ہے گرباز کے ساتھ ایئر سے اپن کروالی ٹاپ آٹر میں کھیلے بھی ہیں خیر یہ تو ہو گئے 11 اس کے بات بات کرتے ہیں کس کی SRH SRH کپٹن پیٹ کامنس اپن کے لیے فاروق اگر آپ ان کی لڑا یالک چل رہی ہے ایڈن مارکرم ٹرہیس ہیڈ اپ سوزو ٹرہیس ہیڈ ایڈن مارکرم میں کوئی ایک پک ہوں گے فارم کے حساب سے پاسٹ کے حساب سے دے ہوگی ایڈن مارکرم لگیں گے کپتان کے حساب سے دیکھو گے اور انڈیا کا تھوڑا سا ایکسپیرینس جو اس کے حساب سے دے ہوگی Travis Head Travis Head لگیں گے اکین ہم چھوڑ دیتے ہیں میں Travis Head پک کر لیتا ہوں آپ بھی Travis Head پک کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں کر سکتے مجھے اس کی یہ بھی نہیں تو آپ کا آسٹریلین کپٹن ہے آپ معنو یا معنو پڑ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے پڑتا ہے کیونکہ آپ زہر سے پتا ہے کمنز زیادہ بھروسہ کریں گے میں اچھاکر کھیل رہا ہوں تو میں آسات پر زیادہ بھروسہ کروں گا رہا آرہ پلیئر کی مجھے پتا ہے میں ساتھ میں کھیلتا ہوں کیسا ہے کیا نہیں تو وہی سینہ کی مجھے کمنز ہیڈ بھر زیادہ بھروسہ کریں گے اور آرہ آرہ آب تک اپننگ کو لے کر سٹرگل کرتی بھی آئی اور آپ کو اپنے چاہیئے تھا چھاوالا اوپر سے آپ کے پاس جب کیاپٹن آپ کا فورم ہوتا ہے تو پھر دوست آپ کے پاس پیر اپسی ہم نے دیکھا پیسی سال بہت بہت سوئچ ہو رہے تھے بلککل بہت چھوٹھے اوپر ریچ اوپر نیچ سوئچ ہو رہے ٹھیک تو پھر ہنری کلاسن ہو گئے آپ کے پاس and then Abdul Samad Abdul Samad کا prediction ہی آیا ہے کہ اچھا سیزن رہنے 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 کھا ہے اوکے تو دیکھتے ہیں آپ کے پاس Travis Head آگیا Foreigner ایک Henry Klaassen آگیا آپ کے پاس Pat Cummins ہو گئے ایک چوتھا کون رہنے والا سرنگا ابھی available نہیں ابھی available نہیں اگر تو پھر مجھے لگتا آپ Yanshan جاؤ گے Macro Yanshan مارک Yanshan ساتھ کیونکہ آپ بیٹنگ بھی دیتے ہیں balling بھی دیتے ہیں آپ Macro پیٹ کمنز میں بس پیٹ کمنز اور عمران ملک جب سیم ڈرسنگ روم شیئر کر رہے ہیں کتنا ایفیکٹیو ہو سکتا ہے عمران ملک کے لیے کتنا ایپورٹن ہو سکتا ہے وہ بہت دیکھنا اچھا رہے خیر ایک لوگ ملاقی تو دوست ہوگی Playing 11 ہماری پیچ ریپورٹ کی بات کرتے ہیں ایڈن گارڈن ایڈن گارڈن پہلا مائچ شاہ رکھان کی موجود کی 2008 ایڈن گارڈن کا فاروق برانڈ 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 اس نے ایپیل کو بنا دیا مطلب ایپیل کی جو آج پیک ہے مانے یا نامانے وہ ڈیڑھ سو کرن کی پاری آئی تھی پہلے مائچ میں وہی اس کا ریزن نیو وہی ہے اس ویس آج ایپیل اتنا بڑا بنا ہے آج فاروق جو پیچ ریپورٹ کو دیکھیں گے تو 70% وہ spin balling کو preference دے رہی ہے اسی وجہ سے kkr اپنے spin ballers پر زیادہ ورس کرتا اور اس لئے میں نے انڈرس پر کہا داؤ بلکل ہو سکتا ہے اور ایک change شاید یہاں پہ بھی آئے کہ آپ Marko Janssen کی جگہ ایڈن مارکرم کو رکھ لیں ہاں بلکل ہو سکتا ہے ہے مارکو Janssen کی جگہ ایڈن مارکرم آجیں گے آپ کو بیٹنگ بھی دیں گے پلس آپ کو spin اچھی ڈال کے پلس بیٹنگ دیتے ہیں آفریج سکور اگر اس گراؤن کی بات کرے تو 179 جیس سکور اور اس ٹیم کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے اوپر آرہ ہم سر بن سکتے ہیں Henry Klaasen چل گئے تو دو ڈائز ہو کہیں نہیں گیا بلکل کیاپٹن کی بات کرے پیٹ کمینس نئے کیاپٹن نئے ٹیم فاروق ایک ہوتا ہے گروپ بنانے ٹائم لگتا ہے بلکل ہاں ہاں اس سرح کو ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے بکھرتے ہوئے اور یہ سرح صحیح بات ہے یہ سرح ہمیشہ بکھری ہے ابھی تک سمت نہیں پائی ہے اب دیکھتے جو سکسیس فل کپتان کے ہاتھ میں باگدوڑ دی گئی ہے اور وہ سکسیس فل کپتان جس کو آسٹلیا خود اپنا کپتان اس فارمیٹ میں نہیں مانتی ہے کیا وہ اس فارمیٹ میں اورنج آرمی کا کچھ بھلا کر سکتے ہے بلکل دیکھنا دلچسپ ہوگا چلیے باقی آپ کو کیا لگتا ہے KKR ورسفاروک ایک ٹیم پک کرو KKR KKR یہ تب ختم ہے آب بجیہ ہے تو ہے کیا کرے آپ کو کیا لگتا ہے KKR یا SRH کون مزرور ہوتا یہ گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر